السلام علیکم ویلکم ٹو میرے بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی تقریباً بھی نو بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں نے ابھی ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے میں ابھی کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں کافی ٹائم کے بعد آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کام پر جا رہا ہوں خوشی ہو رہی ہے تو خیر ابھی آپ سب سے کام پر جانے کے بعد ہی ملتا ہوں اور کام بھی لکھاتا ہوں اور وہیں جا کے بتاؤں گا کہ کس کے ساتھ میں نے کام شروع کی ہے اور کس کے ساتھ نہیں بھائی مجھے ابھی دکان پر آئے ہوئے تقریباً بھی ڈیڑھ سے دو گھنٹ ڈیڑھ سے دو گھنٹے نہیں زیادہ ہی ٹائم ہو گیا کام کر رہا تھا کام میں ٹائم کا پتہ نہیں چلا اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی ابھی خیر تھوڑی دیر فاری ہوا ہوں ابھی بھی گاڑی اگرہ آئے گی تو کام کریں گے اور ماشاءاللہ سے میں آپ کو آج یہ دکان دکھاتا ہوں اور جگہ بھی دکھاتا ہوں کہ دکان کی دارے اور آج سپون ملا مجھے کافی ٹائم کے بعد میں نے اپنی بائیکوں کا کام کیا کیونکہ کافی ٹائم پہلے میں کیا کرتا تھا یہ کام اور میں نے چھوڑ دیا تھا اور یہاں جس کے ساتھ میں کام کرنے لگا ہوں یہ میرا اپنے دوست ہے یہ ایک ٹائم پر میرا شاگر تھا اب ماشاءاللہ سے اس نے اپنی دکان کھول لی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس نے اپنی دکان کھول لی پھر ابھی ہم دونوں ساتھ مل کے کام کریں گے اس سے بھی ملوانا بھی یہ کسی کام سے کیا ہے پائیک پہ تو میں نے سوچا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتا ہوں صبح میں نے تھوڑی سی بنائی تھی اور ابھی دکان دکھاتا ہوں میں آپ سکھو اور تھوڑا سا بھائر سے دکھاتا ہوں کہ دکان کس جگہ پہ اور کون سے روڈ پہ یہ دیکھیں بھئی اتیار ٹون والا روڈ ہے سامنے سے الیاس بس آری ہے یہ والا روڈ ہے اور یہ دکان ہے ہماری یہ دکھیں یہ دکان ہے کافی ٹائم سے میں نے سوچا تھا کہ اسی کے پاس آنگا آج میں انشاءاللہ آج میں آئی گیا اب خیر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں کھانے بغیرہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا چلیں بھئی ابھی ہم لوگ کام کر رہے تھے کافی دیر سے کام شام کرنے کے بعد ازار ابھی بھائر پڑے ہوئے اور یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ رہا شاید بھائی ویسے تو مجھ سے بڑا ہے لیکن میرا دوستی ہے ان کی یہ دکان ہے آج سے میں ان کی دکان پر ہی ساتھ میں کام کیا کروں گا اور ابھی ابھی آیا ہے ان کے گھر سے کھانا اب یہ تو مجھے نہیں پتے یہ کیا ہے کیونکہ یہ سبزی ہے کیا ہے آلو ہے مجھے لگا وہ ہے کیا بلتے ہیں اس کو لوکی اور یہ باہر سے مانگوا ہے یہ دال اور یہ دو لڑکے یہاں پر کام کرتے ہیں شاگر دیں تو ابھی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور پھر کھانا کھانے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ کوئی کام آجائے لگ رہے بھائی ابھی ہم سب نے کھانا کھا لیا ہے اور کھانا ہم نے یہاں پر بیٹھ کے کھایا تھا آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ کیسی جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھایا تھا اصل میں جو مکینیکوں کی دکان ہوتی ہے وہ ایسے ہی کھانا کھایا کرتے ہیں سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور پھر نیچے کچھ گتہ وغیرہ بشا لیتے ہیں ہم لوگ بھی پہلے ایسے ہی کھایا کرتے تھے تو ہم نے کھانا ایسے ہی کھایا تھا اور یہاں پر دکان میں شاید نے رکھے ہوئے ہیں توتے میرے دوست نے اس کو بڑا شون کے توتے رکھنے کا یہ دیکھیں ایک جوڑی ہے پوری یہ بلو رنگ والی توتوں کی اور ایک جو گرین رنگ کا ہے یہ نارے سنگل ابھی میں نے اس کو بولے کہ بھائی ایک اس کے لیے مادی بھی لیا یہ جوڑا پورا ہو جائے گا پھر ہم اس کو اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ تینوں آپس میں لڑے نہیں ہیں ابھی یہ کافی دیر سے لڑ رہے ہیں تو شاید کو میں نے باہر بھیجائے کہ دوسرا توتہ لے آئے گا اور ابھی بھائی ہمارا تھوڑا سا فارغ ٹائم ہے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں شاتھی کر رہے تھے کام وغیرہ تو ہے نہیں کام فارغ ہو گیا تھا کام جتنا آیا تھا سارے دن میں بس وہ ہی کیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد تو فارغ ہی ہیں یہ دونوں بچے بھی آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اس کو شرا ماری آنے میں خیر یہ نہیں آتے اور میں تو آج جلدی چلے جاؤں گا کیونکہ میں نے اس سے جلدی کی بات کی تھی کہ میں شام میں پانچ بجے یا ساڑھے پانچ بجے چلے جاؤں گا تو ابھی تو فارغ کی ہیں تھوڑی دیر میں میں بس نیا سے چلے جاؤں گا بھائی ابھی دوسرا توتہ بھی لے کر آگیا ہے یہ مادی ہے نرے یہ مادی ہے نرے کل سے اس کا ہاتھ چڑوا ہے زور سے پکڑا دوسرے والے کو بھی نکال کے چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو نکالتا ہوں اڑے گا تو نہیں کیسے اڑے گا اتنے مشکل سے لے کر رہا ہوں بہت مشکل سے پکڑے اچھا یہ تیز ہے ہاں ابھی اس کو نئی نئی جگہ لگ رہی ہے نا اس کی جوانی بھی نہیں اس کو پکڑ ہاتھ رکھ بھائی چلو بھائی فائنلی ہم نے دیا دونوں جوڑیاں الگ الگ کر دی ہیں بڑی مشکل سے ہی ان کو الگ الگ کیا اور یہ اس کے پنجرے کے دروازے بھی پیک کر دی تاکہ یہ لوگ بھائر نہ نکل سکیں پنجرے سے بھاگیں پنجرے سے یہ بھاگیں گے بھی نہیں اور تالے تالے بھی لگا رہا ہے یہ لگیا تالا چلو یہ تالا بھی لگ دیا اور یہ پیک بھی ہو گئے اب یہ والی جوڑی بھی الگ ہے اور وہ والی جوڑی بھی الگ پھرکل دونوں الگ الگ اس میں نر مادی کون سی ہے یہ تو پتہ نہیں ہے بھائی ایک میرے خال سے وائٹ دوسرے کا پیلے یہ جو بلو دم والی ہے نا بلو پونچ والی یہ مادی ہے اور وہ دوسری وہ دوسرا نر ہے پتہ نہیں چل رہے دونوں کی ناک پہ فرق ہے نا ایک کی ناک لا بھرپل کا لگتا ہے یہ آپ نے میرے کو بتایا میرے خال سے بھائی کام سے جوہے میں گھر پر آ گیا تھا اور آنے کے بعد میں نے کافی دیر آرام کیا اور آج گھر پہ کچھ بھی نہیں پکا ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں فیلال بھائر بھائر سے کچھ ہوتل سے لے کر آتا ہوں کیونکہ گھر میں تو پکا نہیں ہے تو بھائر سے ہی لانا پڑے گا تو ابھی میں جاتا ہوں بھائر اور بھائر سے کوئی سالن وغیرہ لے کر آتا ہوں بھائی کھانا میں لے کر آ گیا ہوں اور کھانے میں لے کر آ رہا ہوں کورما اور یہ نان لے کر آ رہا ہوں اور یہاں پر نیہا بھی یہاں پر بیٹھی ہوئے پاپا بھی اور میرا انتظار کر رہے تھے دونوں یہ لو دستر خان تو لگا دیا ہاں لیا ہے نا آپ بیٹھ کے کھاتے ہیں بھائی کھانا شانا تو ہم نے آٹھ بجے ہی کھا لیا تھا اور آٹھ بجے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد لیٹ چلی گئی تھی اور لیٹ آپ سب کو پتا ہے ہماری کا بات یہ تقریباً بھی گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے یہ دیکھیں لیٹ آئی ہے تقریباً بھی سوہ گیارہ ہو رہے ہیں اور ابھی ابھی لیٹ آئی ہے تو اس لیے میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں انتظار کر رہا تھا لیٹ آئی گی تو میں ویڈیو اینڈ کروں گا اور سوں گا پھر ابھی میں اس ویڈیو کو یہاں ہی پر اینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے ہوگی اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ